اسلام علیکم میں ہوں بوٹنس ملک ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گارڈنگ ویڈ اے بی آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ونٹر سیزن فلاورنگ پلانٹ جو کہ کیلونڈولا ہے اس کو کس طرح آپ گروہ کر سکتے ہیں یا کتنی دیر میں گروہ ہوگا پھر اس کے اوپر کس طرح فلاورنگ ہوگی اور اگر اس کے اوپر آپ زیادہ فلاورنگ چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو چلیے آج کے ویڈیو شروع کرتے ہیں کیلونڈولا ونٹر سیزن فلاورنگ پلانٹ ہے اور یہ بہت ہی ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے اگر آپ گارڈنگ میں نئے ہیں تو آپ اس سے آپ سٹار لے سکتے ہیں یہ بہت ہی ایزیلی گروہ ہو جائے گا اور اس کے آپ سیڈ بھی سیو کر سکتے ہیں کیلونڈولا کے سیڈ کس طرح سیو کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کس طرح اس کے سیڈ جو ہیں وہ سیو کر سکتے ہیں اور جب پھر اگلا سیزن آئے گا تو آپ انہی سیڈ سے اس کو کس طرح گروہ کر سکتے ہیں تو میرے پاس بھی کچھ سیڈ پڑے ہوئے تھے جو میں نے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے وہی سیڈ جو ہیں وہ میں نے گروہ کیے ہیں تو اس کی سیڈنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ کیسے اچھے سے گروہ کر رہی ہے اور پھر اس میں فلاورنگ کس طرح ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اینڈ پہ میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا کس طرح آپ اس کے اوپر سے زیادہ فلاورنگ لے سکتے ہیں یعنی کہ گچھوں کی صورت میں اس کے اوپر فلاورنگ ہوگی تو یہ ہے وہ کلیونڈولا کی سیڈنگ جو میں نے انہی سیڈ سے گروہ کی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا سائز یہ میں نے ایک جگہ پہ اس کے سیڈ پھینک دیئے تھے تو یہ گروہ ہونا سٹارٹ ہو گئے تھے تو آپ اس طرح ان کو گروہ کر سکتے ہیں اس کو گروہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کوئی بھی پوٹی مکس یوز کر سکتے ہیں اور پھر ان کو سیڈ کو اوپر ڈال کے اس کو ہلکا سا کبر کر دیں گے اور وارٹنگ کر دیں گے تو اس کے بعد یہ خود ہی جرمینیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں کہ اس طرح اچھے سے یہ جرمینیٹ ہوئے ہیں یہ کوسموس کا ایک پودا ہے اس کے بھی سیڈ کچھ گرے تھے تو وہ گروہ ہو گئے تو اس طرح آپ بھی ایک سائیڈ پہ گروہ کر سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں آپ کو ایک سپیشل پوٹ لینے کی اور اس میں پھر سیڈ ڈالنے کی تو اس طرح جب گروہ ہو جائیں گے تو آپ ان کو ٹرانسپلانٹ کریں گے پورٹ میں بھی ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں اور گراؤنڈ میں بھی ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کے اوپر فلاورنگ سٹارٹ ہوگی تو اب میں آپ کو کچھ دن بعد کا ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہ آپ ایک ہفتے بعد کا ریزلٹ تیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ان کے اوپر بڑڈ آنا شروع ہو گئے ہیں اس کے بعد ان کے اوپر فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے نیچے بھی یہ فلاورنگ بڈ نکل رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو گچھوں کی صورت میں زیادہ فلاورنگ ہو ایک دم سے ہی سارے فلاور اوپر نکل کے آئیں تو آپ اس کا جو اوپر والا فلاور ہوگا وہ توڑ دیں یعنی کہ اس کو اوپر سے پنچ کر دیں گے تو نیچے سے پھر زیادہ فلاور نکل آئیں گے اگر آپ ایسے رہنے دیں گے تو جو پہلا فلاور ہوگا جو پہلا پھول نکلے گا اس کا سائز بڑا ہوگا اور جو باقی نکلیں گے پھر ان کا سائز چھوٹا ہوگا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی سائز کے سیم سائز کے اس کے اوپر فول آئیں تو آپ اوپر سے اس کو پنچ کر دیں پھر نیچے سے باقی فلاور بھی ایک ساتھ نکلیں گے تو بہت ہی اچھا نکلے گا تو یہ کوسموس کا پودا ہے یہ میری گولڈ کا اوگا ہوا ہے تو اس طرح ان کے اوپر پھر بڑھانا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر فلاورنگ ہوگی تو فلاورنگ کس طرح ہوگی وہ میں آپ کو پھر دکھاتا تو یہ آپ دس دن بعد کا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں ان کے اوپر فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے میں نے ان پودوں کو پنچ نہیں کیا یہ خود ہی اسی طرح گروہ ہو رہے ہیں تو اگر آپ زیادہ فلاورنگ چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ان کو پنچ کر دیں اوپر سے ان کو کاٹ دیں تو یہ دیکھیں ان کے اوپر فلاورنگ کتنی اچھے سے ہو رہی ہے ابھی میں نے ان کو کسی قسم کی کوئی کمپوسٹ بغیرہ نہیں دی اگر آپ دینا چاہیں تو آپ اورگینک فرٹیلائزر بھی دیکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کیمیکل فرٹیلائزر دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں ہر پندرہ دن یا بیس دن کے گیپ سے آپ نے ان کو دینا ہے یہ پودے فلاورنگ بیڈ بنانے کے ان یہ بہت ہی بیسٹ ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ سمال ہائٹ ہے یعنی چھوٹے ہائٹ میں ہی رہتے ہیں زیادہ بڑے سائز میں نہیں جاتے اور اسی طرح یہ گچھوں کی صورت میں ان کے اوپر جو فلاورنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی اچھے ہیں اگر آپ بیڈ کی صورت میں ان کو لگاتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی فلاورنگ دیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہر پہ گروہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آپ سیڈ سپرنگل کریں گے اس کو ہلکا سا کور کر کے مویشٹ کر دیں گے تو وہ جرمینیشن ان کی سٹارٹ ہو جائے گی تو جیسے وہ تھوڑی سی ہائٹ گین کریں گے تو آپ پھر ان کو ٹرانسپلانٹ کر دیں گے ایک الگ پورٹ میں اس کے بعد اگر آپ ان کو پینچ کریں گے تو زیادہ فلاورنگ ہوگی ہر پندرہ سے بیس دن کے گیپ سے آپ ان کو فرٹیلائزر دے سکتے ہیں اس کو فل دے سانلائٹ سانلائٹ میں آپ نے رکھنا ہے تو یہ بہت ہی اچھے سے گروہ کریں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کا تمہاں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ گارڈنگ سے لیٹی ویڈیو چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ